جب استاد سے ہم شروع میں ملے تو ہم یہ سوال پوچھا کرتے تھے ہم دوست میں اب تلیہ ہم استعمال نہیں کر رہا بلکہ میں اور میرے دوست یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ کیسے سوچنا چاہیے تو اس میں ایک بہت فکرہ بولا کرتے تھے اس سے میں آغاز کرتا ہوں اس کو فتقلتا کہا کرتے تھے موو فرام رینڈم تو سینٹرسٹی یہ جب آپ کسی بھی میں نے کسی اور حوالے سے آپ کو مثال دی ہے اگر آپ کوئی اپنے گھر کے لون کو آباد کرنا چاہیں پولوں سے تو جو اس کا طریقہ ہوتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ گھاسی کی طرح حیالات کے جو جنگل ہوتے ہیں ان کی کوئی اورگنزیشن کرنے پڑتی ہے ان کو ترتیب دینے پڑتی ہے ان کو ترجیحات میں لانا پڑتا ہے اور جیسے میں نے کہا ان کو بے ترتیبی سے سینٹر کی طرف لانا پڑتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ فرس ٹیپ ہے کہ آپ کو پویسچن تیہ کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے اس لیکچر پر گفتگو کرنی تھی تو میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں وہ جو موضوع ہے وہ مرکز کشش سکل ہے یہ سینٹر آف گریوٹی ہے جس کے ارد گرد میں نے اپنی معلومات کو ترتیب دینا اور ترتیب کیا ترجیحات کے مطابق ترتیب دینا پھر مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ سوچنا تھا کہ میری آڈینس جو ہے ان کی لیول آف انڈیسٹینڈنگ کا سپیکٹرم کیا ہے کیا میں سب کو اڈریس کر سکوں گا میبی ناٹ لیکن میں کوشش کروں گا کہ مجورٹی تک میں اپنی بات پر جا سکوں so I had so many thoughts about this topic believe it or not so I had to trim them choose pick and choose کرنا تھا یہ جو effort ہے سوچنے کی اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ منظر تیکھ کریں تم تائین تو کر لو منظر کا دائروں میں سفر نہیں you have to agree where are you going دائروں میں سفر ایک ہی شکل میں ہوتا ہے وہ spiral ہوتا ہے جب آپ زمین سے چاند طرف جاتے ہیں جب ریوٹیشنل فیلڈ سے نکلتے ہیں اس میں بھی آپ کی نیٹ مومنٹ لینئر ہوتا ہے آپ سرکل میں نہیں ہوتا ہے سپائرل میں ہوتا ہے there is some linear movement unless you have got a well directed linear movement in your thoughts and feelings آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ایک تو یہ بڑی important part کہ اپنے تمام خیالات کو کسی ترتیب میں organize کرنا ان کو پھر ترجیحوں کے ترجیح کے مطابق ایک فیریس بنانی ان کی پھر ان کا جو goal ہے آپ کا وہ ہر وقت سامنے رہنا چاہیے ہوتا ہی ہے کہ سوچتے ہوئے کوئی بھی خیال آپ کو direct کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے اس سے بچنا distraction سے بچنا focus کرنا کوئی خیال بہت امدہ ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت اور حسین کہ آپ منزلی بھون جائیں اب اس خوبصورتی اور حسن کو آپ پار کر دیجئے کارلس پہ لکھ کے چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ کا سفر آگے کا ہے آپ نے آگے اس جگہ پہنچتا ہے جو آپ کا main question ہے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ کہیں پہ ایسا ہوگا کہ آپ کو دو آرہ ملیں گی ایک موضوع پہ جن میں تضاد ہوگا بظاہر ان کو paradox کہتے ہیں conflicting statements تو ان conflicting statements جو ارمیان جو یہ ہوتا ہے اس کو ان grey zone کہتے ہیں you have to think in that grey zone to let your knowledge and understanding grow unless you learn to resolve those paradoxes paradoxes آپ علم ترقی نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت سارے terminologies جیسے کہتے ہیں thesis, antithesis, synthesis اور بھی بہت ساری currency of communication مارکٹ میں ہے جس کو explain کرنے you must resolve your paradoxic by concentrating on grey zones اور جو ایک اور بات کرنے لگا ہوں you must stay structured and logical یہ assumptions نہیں ہو سکتی ہیں جب بھی آپ کو writing کرتے ہیں کوئی masters کا thesis لکھتے ہیں اس طرح کی چیز تو جو آپ کا supervisor ہوتا ہے وہ جو اعتراضات آپ پہ لگاتا ہے کہ یہ assumption ہے اس کا evidence کا یہ کہ یہ اس کارپس میں link کیا ہے your thinking should have some coherence ہم اس کو کہتے ہیں inherently coherent کہ اس کے اندر ایک ایسی coherence ہو اور اس کے بعد وہ logical ہو assumptions پہ بنیاد پہ رکھتی ہو جب اس انداز میں آپ سوچیں گے یہ تقلیق دے ہیں سوچنا عذیت کا کام ہے لیکن جس کو اس عذیت سے پیار ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑھ کر لذت کو لیانتی ہے تو ابحام کو گلے لگانا پڑتا ہے مختلف نقطہ ہائی نظر کی باریکیوں اور پیچھی دیوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور اپنے اردگرد کی دنیا کے بارے میں judgmental رویہ کے بجائے آپ کو بڑا ہی comprehensive اور sympathetic attitude پہ زیادہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کی limitation کو سامنے پڑتا ہے لازمی نہیں کہ جس بندے کی ستر آدمی باتیں آپ کو غلط لگی ہیں ہو سکتا ہے باقی تیس پڑی کام کیوں ٹھیک ہے تو چالارک سیکھنے والا کسی کی کسی کمزوری کے سبب اس کو ناپسند نہیں کرتا یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا کہ کسی کے اندر کوئی کمزوری کوئی برائی کوئی خامی کوئی علت آپ کو محروم نہ کرتے ان خوبیوں سے جو آپ کے ساتھی میں دوست میں مستاد میں تو ان سمری move from random to centricity from divergence to convergence اور then you will see how you are able to understand and find answers to your questions thank you